موسیقی رات کے دس پچے ہیں السلام علیکم یہ ریٹیو پاکستان ہے درشہوار تانصیف سے خبریں سنیے موسیقی آہم خبروں کا خلاصہ موسیقی وزیراعظم نے کہا ہے کہ عبی زخائر کی بروقت تکمیل اور ذرعی ارازی کو زیر کاش لانا خوراک کے تحفظ کو یقینی بنانے کے لیے ناگزیر ہے موسیقی پاکستان اور جاپان نے دو طرفہ تجارتی تعلقات بڑھانے پر اتفاق کیا ہے جس میں ذرعی تحقیق اور ویلیو ایڈٹ ٹیکنالوجیز پر خصوصی توجہ دی جائے گی موسیقی وزیر خارجہ نے پاکستان اور سودان کے درمیان مختلف چوبوں میں تعلقات کو مزید فروغ دینے پر زور دیا ہے موسیقی قومی سلامتی کے مشہیر نے زور دے کر کہا ہے کہ حکومت قومی سلامتی اور مسئلہ کشمیر پر کوئی سمجھوتا نہیں کرے گی موسیقی اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ موسیقی وزیر اعظم عمران خان نے کہا ہے کہ عبی زخائر کی بروقت تکمیل اور ذرعی ارازی کی کاشت سے خوراک کے تحفظ کو انتہائی تقویت ملے گی وہ آج اسلام آباد میں ملک میں آپاشی کے نظام کو بہتر بنانے کے حوالے سے مربوط حکمت عملی مرتب کرنے کے سلسلے میں ایک جائزہ اسلاس کی صدارت کر رہے تھے وزیر اعظم نے مطالقہ حکام کو عبی زخائر کے جاری منصوبوں کو بروقت مکمل کرنے کی ہدایت کی قومی سلامتی کے مشہیر ڈاکٹر موید یوسف نے کہا ہے کہ پاکستان کی قومی سلامتی پولیسی کا حدف مالیاتی وسائل میں اضافے کے ذریعے شہریوں کی جان اور موشی سلامتی یقینی بنانا ہے حال ہی میں اعلان کردہ پاکستان کی پہلی قومی سلامتی پولیسی سے متعلق ریڈیو پاکستان کے نمائندے امان اللہ سپرا کو دیے گئے خصوصی انٹرویو میں انہوں نے کہا کہ موشی سلامتی کو پولیسی میں بنیادی حیثیت حاصل ہے قومی سلامتی کے مشہیر نے کہا کہ جب تک موشی سلامتی یقینی نہیں ہوگی ہمارے پاس دفاع یا انسانی بہبوت کے لیے بھی مناسب فنڈز دستیاب نہیں ہوں گے انہوں نے کہا کہ ہمیں بیرونی ادائیگیوں کے ادمتوازن کا مسئلہ درپیش ہے جس کے باعث حکومت کو کرزوں کے لیے مالیاتی ادارے کے پاس جانا پڑتا ہے جس سے موشی خودمختاری اور خارجہ پولیسی بھی متاثر ہو سکتی ہے انہوں نے پولیسی اقتماد کے ذریعے بیرونی ادائیگیوں کے ادمتوازن کے مسئلے سے نمٹنے پر زور دیا قومی سلامتی کی تصور کی وضاحت کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ہم نے جامع قومی سلامتی کی اسطلح استعمال کی ہے انہوں نے کہا کہ قومی سلامتی کا تصور محض جنگی ہتھیاروں یا دفاع تک محدود نہیں ہے بلکہ دنیا میں اس کا دائرہ کار وسیح ہو گیا ہے دستیابیس میں خارجہ پولیسی ترجیحات سے مطالق سوال پر قومی سلامتی کی مشریر نے کہا کہ خطے اور دنیا میں امن اولین مقصد ہے تہم انہوں نے کہا کہ نہ تو قومی سلامتی کے مفادات اور نہ ہی مسئلہ کشمیر پر کوئی سمجھوتا ہوگا انہوں نے کہا کہ اگر بھارت میں بہتر احساس پیدا ہو اور کوئی گنجائش پیدا ہو تو خطہ آگے بڑھے گا انہوں نے کہا کہ ہم افغانستان میں اس تحکام کے لیے کوششیں کر رہے ہیں جس سے اس کی موشی صورتحال بھی مزید مستحکم ہوگی مشیر نے کہا کہ خارجہ پولیسی کی دوسری اہم درجی موشی صفارتکاری ہے پاکستان اور جاپان نے دو طرفہ تجارتی تعلقات بڑھانے پر اتفاق کیا ہے جس میں ذریع تحقیق اور ویلیو ایڈٹ ٹیکنالوجیز پر خصوصی توجہ دی جائے گی یہ اتفاق رائے آج اسلام آباد میں قومی غزائی تحفظ کے وفاقی وزیر سید فقر امام اور پاکستان میں جاپان کے سفیر مٹسو ہیرو بوارڈا کے درمیان ملاقات میں ہوا اس موقع پر وفاقی وزیر نے کہا کہ دونوں ملکوں میں تجارت کے وسیع مواقع موجود ہیں اور ذریع تحقیق میں تبادلے سے استفادہ کیا جا سکتا ہے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے پاکستان اور سودان کے درمیان تجارت ثقافت اور دفع سمیت مختلف شعبوں میں تعلقات مزید مضبوط کرنے پر سور دیا ہے وہ سودان کے لیے پاکستان کے نامزد صفیر میر بحروز بلوچ سے گفتگو کر رہے تھے جنہوں نے آج اسلام آباد میں ان سے ملاقات کی خیبر پختونخواہ کے الیکشن کمیشن نے صوبے کے اٹھارہ ازلہ میں بلدیاتی انتخابات کے دوسرے مرحلے کے انعقاد کا شیڈیول جاری کر دیا ہے الیکشن کمیشن کی ایک پریس ریلیس کے مطابق ریٹرننگ آفیسر آئندہ ماہ کی چار تاریخ کو کاغذات نامزد کی جمع کرانے کے لیے نوٹس جاری کریں گی امید واران ساتھ سے گیارہ تاریخ تک کاغذات نامزد کی جمع کر سکیں گے جبکہ آئندہ ماہ کی چودہ سے سولہ تاریخ تک کاغذات نامزد کی کی چانچ پر تال ہوگی پولنگ ستائیس مارچ کو ہوگی وزیراعظم عمران خان نے کہا ہے کہ حکومت ملک میں کھیلوں کے فروغ پر خصوصی توجہ مرکوز کر رہی ہے اور کھلاریوں کے انتخاب میں میرچ یقینی بنائے جا رہا ہے آج اسلام آباد میں امور نوجوانان کے معاملے خصوصی عثمان ڈار اور لاہور کلندرز کے آقب جاوید اور رانہ آتف سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ملک کی 68 فیصد آبادی نوجوانوں پر مشتمل ہے اور انہیں اپنی صلاحیتیں اجاگر کرنے کا موقع فرہم کرنا حکومت کی اولین تحجیحات میں شامل ہے اطلاعات و نشیات کے وزیر چودری فواد حسین نے راولپینڈی اسلامباد سپورٹس جنرلسٹ ایسوسییشن کے نومنتخب اہدداروں کو مبارک بات دی ہے انہوں نے نومنتخب صدر عباس شبیر اور سیکرٹری عارف خان کو مبارک بات دی انہوں نے کہا کہ حکومت اظہار رائے کی آزادی پر یقین رکھتی ہے اور صحافیوں کو ذمہ داران صحافت کے فروغ کے لیے اپنا کردار ادا کرنا چاہیے لائبریا میں عیسائیوں کی ایک مذہبی تقریب کے دوران بھگدر مچنے سے گیارہ بچوں سمیت کم از کم انتیس افراد ہلاک ہو گئے ہیں اور اسی کے ساتھ اب تک کی خبریں ختم ہوئیں مزید خبروں اور تجزیوں کے لیے ہماری ویب سائٹ ہے ریڈیو.gov.pk اور فیس بک کے لنک ریڈیو پاکستان نیوز اوفیشل پر برائے راس ویڈیو سریمنگ بھی ملای سکیجی